ہنہ نیڑے نہ ہو دلدار وے کلی سون لگیں تکلیف ہوگی اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے شناور آپ دیکھ رہے ہیں آس پاس نصیبو لال ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان فلم انڈسٹری کا اور گائیکی کی دنیا میں پنجابی خاص کر میرا خیال سے آج کے دور میں ان سے بہترین سنگر پنجابی کا فیمل میں کوئی موجود نہیں ہے میڈم نور جہاں کو بہترین کہتی ہیں اور آپ نے آئی پیل کے سانگ بھی سنے ہوں گے ان کو کوک سٹوڈیو میں بھی سنا آبدہ پروین صاحبہ کے ساتھ تو ہمارے ساتھ موجود ہے نصیبو لال جی اسلام علیکم جی کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں جی والیکم اسلام جی میں بالکل ٹھیک ہے تو سی سناو تو سی ٹھیک ہو جی بلکل اللہ کا شکر ہے تو آپ کو کیسا لگا ہے ہمارے پروگرام میں آکے جی ہمیشہ تھی طرح بڑا چنگا لگ دا ہے جو تو لوگ سنو پیار کرتے نے توٹیشوں ہوتے ہوئے چاہاں کے چنگا لگ دا جی تو مجھے بتائیں کہ آپ پوری دنیا میں آپ نے گائیا ہے جی شکر ہے اردو بول لیتی ہیں آپ جی بس گزارہ کر لینا تو ہماری کیونکہ آڈینس ساری اردو سپیکنگ ہے تو اچھا لگے گا اگر آپ اردو میں بات کریں جی کوئی گان نہیں ہے میں اردو میں بات کر لوں گی تو اردو میں ہم بات کر لیتے ہیں اچھا مجھے بتائیں کہ آپ نے آپ کے گانے ان کے اوپر لڑکیاں ڈانس کرتی ہیں مجھرے جی واحیات شائری واحیات لیرکس زوم آنی باتیں ڈبل میننگ باتیں اتنا اتنا کیوں آپ نے واحیاتی پھلائیے اپنے گانوں کے ذریعے دیکھو جی ایسی تیارٹس تھا سانو رب نے ہمیں رب نے آواز دی ہے تو جو لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں میزک ڈریکٹر جیڑے ہوتے نے اور جو تو اسی ریسل کرن جائد ہے سانو آگ دنے نصیبوں گانے دی ریسل کرلو اور نالے بھی کہن دنے کہ دیوچ کوئی ایسی ویسی گان نہیں کہ تانو بری لگے تو جو تو میں اسی گانے ہیں ریسل گانے ہیں وہ دیوچ واقعی کوئی بری گان نہیں ہوتے پورا گانے ہی پورا ہوتے ہیں پورا گانے ہی پورا ہوتے ہیں پر گانا پہن دے ہیں کیوں گانا پڑتا ہے آپ نہ گئے دیکھو نا تی پھر کی گانا میں یا میں لکھیا کسی نہ پڑ کے گانا تی جو سانو ملتا ہے وہ پھر وہ ہی گانا پہنتا ہے نا یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کا پوری دنیا میں نام ہے آپ بھی یہ چوائس رکھ سکتی ہیں کہ میں نے یہ نہیں گانا میں نے یہ گانا ہے آپ سال کا ایک گانا گا لیں لیکن کوئی کوالٹی کا گانا گا لیں تاکہ ہم اپنے ماں بہنوں کے ساتھ سن سکیں اس گانے کو بھی اپنے بچوں کو بھی سنا سکیں آپ کے اتنے میں ملب کیا بتاؤں بھی نہیں لے سکتا جو بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے آپ کا دیکھو جی ضرور یہ ہے نہیں کسی پیڑے گانے گانے سارے چنگے گانے بھی گانے ایسا اچھے بھی گئے ہیں آپ نے لیکن آپ زیادہ تر مشہور جو ہیں وہ انہی گانوں کی ویسے آپ کو بھی پتا ہے بس ہے کہ لو کہ میری کچھ لوگوں کو اچھے ہی ایسا لگ جاتا ہے لوگوں کو پتہ نہیں کیا اچھا لگتا ہے میں نے تو اچھے گانے بھی گائیں ہیں کافی ہی کہ میرے اچھے گانے ہیں شروع شروع میں میں نے اچھے گانے گیا ہے میں روسیا نہ کر میری جان سچنا ہوتے تو میں گانیا تو سٹارٹ کیتا تو میں گانے ملے ہی نہیں پھر پھر لوگ کا نہیں پتہ نہیں کیوں میں نے گانے کتوں گھٹ لینے ہیں آپ نے آئی پیل کا گایا اچھا گانا ہے کوک سٹوڈیو میں آپ نے آبدہ پروین کے ساتھ گئے جی جی آبدہ پروین بڑے جی چنگے ان سے تو مجھے انہوں نے میری اتنی عزت کی ہے میں بتا نہیں سکتی آپ نے ان کے ساتھ بھی گانا گیا آبدہ پروین صاحب آگا ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھی پروڈکشن آپ دے سکتی ہیں آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے آپ اپنی پروڈکشن کریں آپ اپنا سٹوڈیو بنائیں آپ ایک دفعہ کسی کو بھی بولیں گی کہ میں اب یہ گانے نہیں گاؤں گی تو دیکھیں آپ کو شاید ڈراموں میں او ایس ٹی مل جائے پر جی رکا چکے ہوتے نہیں ختم ہو سکتے ہوتے اس کا مطلب ہے کہ اب آپ گھتی رہیں گی کیونکہ آپ کہا چکی ہوتے میں گانے نہیں رہی ہوتے میں تاریس ہم نہیں پاکستان چونوں فلمہ بن رہی ہیں اتنی زیادہ تو آپ خود بزاتے خود آپ کو کون سا گانا پسند ہے آپ کون سا گانا گانا چاہتے ہیں آپ سچے اپنے دل پر حاضر رکھے بتائیں کہ آپ کو ایسے گانے پسند ہیں جو موجرے بغیرہ میں چلتے ہیں اے بیکھو نا تو اسی کنہ اچھا سوال کیتا ہے آج پہلی بڑی کسی نے تو انہوں بھی پوچھے ہیں ہمیں پوچھے ہیں کسی نے کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں میں تو نہیں یہ کہنا چاہتی تھی میں تو غزلیں کہنا چاہتی ہوں میڈم مور جہان کو سنا ہے میں نے ان کی بہت بڑی فین ہوں میں آپ نے بڑے اچھے گانے گائیں ہیں میڈم نور جہان صاحبہ کے تو اگر کوئی غزل یا کوئی سنا دیں تو ہمارے ناظرین کو جی ضرور کیوں نہیں میں تھے بڑے پا گانے آپ نے اپنے اپنے سمجھنیا ہے کہ میں میڈم نور جہان ملی بیا اچھا اور وہ نہ دے گانے گاؤ کے سمجھو توڑا بہت گانے لوگ کی آنٹے نے میں چنگا گانے ہیں میری چنگی آواز ہے میم تے نہیں لگتا سلائے آپ جی میں میڈم نور جہان جہان ایک گانہ تاں سمجھنیا دل دا جانی سیونی میرے دل دا دل دا جانی سیونی میرے دل دا جانی بے کونی مک مار گیا جے لاک جند توڑ گیا جے سیونی میرے دل دا جانی سیونی میرے دل دا جانی بہت اچھا ہے ابھی بھی آپ کی آواز میں ویسے ہی دم ہے اس طرح کہ ہم بچ میں سنتے تھے بس توڑی بہت کوشش کر لیتے ہیں اچھا کہیں کوئی اپنا بھی گانہ سنا دیں ہمیں جی میں اپنا گانہ سنا دیتی ہوں آپ کو اینہ نیڑے نہ ہو دل دار میں آنو کر تیری گل من لے میری میں آنو کر تیری گل من لے میری تکدیر دانی کوئی اعتبار میں کل سون لگیا تکلیف ہوگی جی بہا شکریہ جی آپ نے وہی حرکت کیا دوبارہ کیا مطلب کیا حرکت کیا میں نے ابھی آپ بول رہی تھی کہ مجھے اس طرح کی گانے پسند نہیں ہیں جن کے ڈبل میننگ ہوتے ہیں زوم آنی جو ان سے ہوتے ہیں اور واہ حیات لیلکس ہوتے ہیں تو یہ آپ کے حساب سے اچھا گانہ تھا یہ دیکھیں اپنی اپنی سوچ کی بات ہے اپنی اپنی سمجھ کی بات اب اس کو کسی اور لائن میں اس کو کسی اور اس میں سنیں گے آپ تو آپ کو اچھا لگے گا یہ گانہ تو آپ اسی طرح کے گانے گائیں کہ ہمیں ہمیں دوسری سوچ آئے نا اگر ہمارے ذہن گندے ہیں نا تو آپ اس طرح کے گانے گائیں کہ ہمیں ہمارے اس طرح ذہن ہی نہ جائے اب دیکھیں نا جو لوگ میشادیوں پر بلاتے ہیں پیسے دیتے ہیں تو وہ جس طرح کے فرمیشی سکتا انہوں کہتے ہیں مجرس نام نصیبو اب آلہ کیوں تھے فیملی ہیں بیٹھی ہیں ہوتی ہیں وہاں پہ ان کی فیملیز ہوتی ہیں تو آپ نہ سنایا کریں نہ بول دیا کریں کہ میں نے ہی گاتی کتنی دیر فرمایشی آئیں گی فرمایشی آگے آتی بھی ہیں تو آنے دیں اس کو آنے میرے گانے ہیں تو مجھے سنانے پڑیں گے نا انگلیش گانے سنتی ہیں ہاں ویسے میں نے انگلیش گانے سن لینے ہیں چنگے بھی لگتے ہیں بڑے اچھے ہونے ہیں بڑے اچھے گانے بنائیں انگلیز آنے تو کچھ سنانا چاہیں گے ایک دو لینے اگر آپ کے موہ سے انگلیش گانے سنیں گے تو ایک نیا تجربہ ہوگا ہمارے انگلیش گانے میں زیادہ کدھی گائیں تھے نہیں ایک چھوٹی جی میں لین تانوں سنا دیں میں بڑا سننی آیا گانے نوں اس واس تے دو لینہ یادنے میں نوں بڑا اچھا لگا ہے سن کے آپ کے موہ سے انگلیش گانا تو کسی اور زبان کے بھی گانے آتے ہیں آپ کو نہیں جائے بھی منوں سمجھتے نہیں آن دیں دو لینہ منوں وہ ترہ سے دی چنگی بنی ہے تو منوں اچھا لگیا سی تو میں دو لینہ منوں ہمیں ذہن چاہیے میں تانوں سنا چلیا آپ نے گانا آپ جتنا انچا گاتی ہیں آپ کا ریاض بھی بڑا مشکل ہوگا مجھے لگتا ہے کہ اسے سیکھا بھی ہے آپ نے میں جو چھوٹی ہندی سا تو میں ایک دن رندی سا پئی تو میں بڑے کلے پاڑ پاڑ کے پی رندی سا وہ میری نانی اللہ جنہ نصیب کرے وہ نے کیا میری ماں نے بلایا نہیں جائنا نہیں جائنا تو میری ماں میری ماں کہنی ہاں ماں تو وہ کہندی نہیں مرے تیری تو آب ایک دی نہیں تیری کھوٹی کٹا اچھا پی رہ دی ہے تو پھر میری نانی نے آکے آکے اے تیری کھوٹی تو بڑی اچھی گاہ نالی بانزا کیونکہ وہ تجربے پرانے لوگ ان کو تجربے ہوتے تھے تو وہ انہوں نے آکے اے تیری کھوٹی بڑی اچھی سنگر بنے گی تو آپ کی نانی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ بڑے ہو کے لڑکی بہت ہی واہ حیات گانے گائے گی چلیں آج آپ ہمارے شوہ پر اس چیز کا وعدہ کریں گی کہ آپ اس طرح کے واہ حیات گانے جن کے شائری زو معنی ہے ڈبل میننگ ہے اور اس طرح کے گانے آپ آئندہ نہیں گائیں گی اور اس طرح کے گانے آپ گائیں گی کہ آپ بچے بھی سن سکیں آپ کے اپنے بچے سن سکیں تو آپ دوسروں کی ماں بہنوں کے ساتھ آنکھ میں آنکھ میں لاؤکے آپ بات بھی کر سکتی ہیں اور جس طرح بچے آئے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ تصویر اتارتے ہوئے فقر محسوس کریں نہ کہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ عجیب سی بارال مجھے آپ کی بات بڑے اچھی طرح سمجھا گیا آپ نہیں چاہتی ہیں ڈیریکٹر آپ سے گواتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا آپ اتنی محسوس میں نہیں پڑے لکھی بھی نہیں آپ پڑے لکھی ہیں آپ اتنی محسوس آپ کو پتہ ہی نہیں کہ شاعری کیا ہے آپ گاہ دیتی ہیں اور اس پہ لوگ ڈانس بھی کر دیتی ہیں اور آپ کو کچھ بھی نہیں پتا بس آپ اہم ہی بس گاہ کے چلیے مجھے پتہ لگ گیا آپ کا آپ نے نہیں باز آنا آپ کا جو اچھا کام ہے اس کو تو سلیوٹ ہے پوری دنیا سنتی ہے ہم مانتے ہیں دل سے قدر کرتے ہیں لیکن جو دوسرا کام ہے جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں اس کو کم سے کم آپ غلط ہو کہیں کہ آپ غلط ہے آپ کبھی ڈیریکٹر پر الزام لگا رہی ہیں کبھی وہ ہے کبھی یہ ہے آپ بولیں کہ ہاں غلطی ہوگی ہے میں اس کی معافی مانگتی ہوں آئندہ نہیں کروں گی یہ پہلے دور دکال کر لو میڈم نور نے آنٹے میں میں وہاں یاد گانے سنے نے انہوں نے کوئی آپ اتنی جذباتی نہ ہوں یہ میں انہوں نہیں گسہ لگ جاؤں گا ایک بندے دے ہوتے سارے سارے ایک بندے نہیں آنٹے دے میرا آپ کو رولانے کا بلکل مقصد نہیں تھا میں آپ کا کوئی دل ازاری دل ازاری ہوتی ہے دیکھو نا ایک بندے سے اتنی سو آئے ہوں نین نسیبہ تو پہلے گانے کا ہے نین نسیبہ تو پہلے گانے کا ہے ہائے میں ہی پہلے گائے نے جنہیں دوچھے یہاں گانے ہوں ناں نہیں کسی نے کوش آگیا ہوں ناں نیڑیا ہاں 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 ہوں گانا سنو پھر اور بیکن نے کہا آپ میری بات سنیں سب سے پہلے تو آپ رونا تو بند کریں مالوہ بھی رونا جاندہ ہے بھائی رونا جاندہ ہے جو تو ایک بندے رو سارے ستان لگ پہندے نے پھر رونیا ایک قسمت دستایا بندہ ہوں دے وہ تو تجھے دوکا نہیں ہی گلہ سنو ساڑا کوئی پروگرام ہاں دے چاہوں دا چاہ نہیں ہوں دا تو اسی لوگ پیاننا بلان دے اسی آ جانے بھائی مقصد تے نہیں نا تو اسی بلا کے سانو الٹا زلیل کر دے اچھا میری بات سنیں آپ کی جگہ کوئی بھی سنگر ہو کوئی بھی گلکار ہو جس نے اس طرح کی گانے گائیں ہوں میں اس کو بھی اسی طرح سمجھاؤں گا کیونکہ ایزا پاکستانی پاکستانی شہری ہونے کے ناتے یہ میرا فرض ہے کہ میں معاشرے کے لیے میں بولوں کہ جو صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے کیونکہ ہم آپ عوامی سنگر ہیں نا آپ مطلب کہ کوئی جو گلکار ہوتا ہے آپ جیسے آرٹسٹین کی کوئی باؤنٹری کوئی حدود نہیں ہوتی سارے لوگ ان کو سنتے ہیں تو ان سب لوگوں میں ہم اور ہماری فیملی اور ہمارے بچے بھی ہیں تو ان کا پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ہمیں نہیں پسند رہا ہے کہ ہم آپ کے وہ والے گانے اپنے بچوں کو سنائیں آپ کے اچھے والے تو سناتے ہیں لیکن وہ والے آپ سمجھ رہی ہیں نا تو آپ میری بات کو برا نام لیں اور آپ رونے کی ضرورت نہیں ہے اگر میری طرح سے آپ کو کچھ برا لگا ہے تو میں اس کی معافی آپ سے چاہتا ہوں نہیں جی تاڑے کلوں تو میں نے کوئی شکوہ نہیں تو اسی تھے بڑا پیار دیں دے ہو بڑے اچھے ہو تو اسی جب ہمیں تاڑے پروگرام چونے ہیں سانو تیہنجے لگتا ہے جب میں اپنے کروں نکل کے دجھے اپنے کار آگئے ہیں سانو تیہنجے تاہی مول ملیا ہے ایتے سارے ہیں لوگ سانو بڑا پیار کرتے ہیں بڑی میرمانی جی تو آپ لوگ بھی کومنٹس میں بتائیں کہ جو میں نے ان سے باتیں کی ہیں اس طرح ہونا چاہیے ہمارے ملک کا سرمایہ ہے اور یا نہیں ہونا چاہیے جس طرح یہ کار ہی ہیں پھر گاتی رہے ٹھیک ہے اسی لئے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اسلام علیکم